کلین پاکستان اور گرین پاکستان کے انیشیٹیو کے تحت اور باقی دیگر سماجی تنظیموں کے تحت ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس پبلک پاک میں اور حکیم سعید شہید کی یاد میں ہم پودے لگا رہے ہیں پلانٹیشن کر رہے ہیں اور پلانٹیشن کے عام طور پہ ہم بات کرتے ہیں انوائرمنٹل تبدیلیوں کے حوالے سے وہ تو ایک ایمپورٹنٹ پیلو ہے لیکن ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پلانٹیشن اور قدرت سے جو قربت ہے پرندوں سے درختوں سے وہ ہمیں بہت زیادہ نفسیاتی مسائل سے بھی بچاتی ہے آپ کو کام رکھتی ہے ہائپرٹینشن سے بچاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس پار کے لیے یہ ایک بہت قابل تحسین انیشیٹیو ہے جس میں پلانٹیشن ہو رہی ہے خوبصورت پودے لگائے جا رہے ہیں اور آنے والی نسلیں جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گی اور ہمارا محول بھی بہتر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ درختوں پہ گھونسلے لگائے گئے ہیں چھوٹے پرندوں کے لیے تاکہ ان کو ایک پروٹیکشن کی انوائرمنٹ دی جائے یہ جو چھوٹے پودے ہیں وہ اس پار کا رخ کریں اور یہاں کا جو محول ہے اور بھی بہتر ہو خوشنما ہو تو یہ بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے غلام رسول صاحب کی طرف سے حکیم لطف اللہ صاحب کی طرف سے اور بہت ہی جان فشانی سے یہ انیشیٹیو انہوں نے لیا ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے میں اور پورے شہر میں پلانٹیشن ہو رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ آنے والے چند سالوں کے اندر پاک پتن ٹرولی کلین اینڈ گرین پاک پتن ہوگا آج ہم پبلک پارک میں شہید حکیم عمد سعید جو اس صدی کی سب سے بڑی شخصیت ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی جنہوں نے اپنے پورے ادارے جنہوں نے اپنی پوری توانائیاں پاکستان کے لیے وقف کر دیں آج ہمدرد یونیورسٹی آج ہمدرد وقف پاکستان ان کی نونحال سملی ان کا ہمدرد شام اور اتنے خوبصورت انداز میں پاکستان کی خدمت ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کے جو لگائے ہوئے پودے ہیں وہ بار آور ہو گئے ہیں سمر آور ہو گئے ہیں وہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گمزن کیے ہوئے ہیں جو ان کا خواب تھا نسل نو کا وہ پورا ہو رہا ہے آج ان کے نام کی یہاں پہ شجرکاری ہو رہی ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا ہمارے جتنے بھی ہیروز ہیں ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے نام کی ہم شجرکاری کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے زندی میں کار ہار نمائی انجام دیئے ہم ان کے نقشہ کے دم پر چلتے ہوئے ان کے اسحال سواب کے لیے ہم شجرکاری کریں اس سے ایک تو ان کو صدقہ جاریہ ہوگا دوسرا ہم ملک کی جو انوارمنٹ ہے اس کو درست کرنے میں اپنا جو کردار ہے وہ دا کر رہے ہیں شکریہ